ہلو فرینڈز میں ہوں رولی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل جیرا کچن میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی سوادشت برٹکی رسمالائی کی رسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم خرچے میں بہت ہی سوادشت دھیر سائی رسمالائی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں رسمالائی کیسے بنائے لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیج اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں یہ دیکھئے آپ کو میں پاس سے دکھا رہے ہوں کتنی سوادشت کتنی کلر فول یہ کتنی ہیلڈی بن کر تیار ہو گئی ہے رسمالائی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم خرچے میں بہت دھیر ساری رسمالائی بن کر تیار ہو جاتی ہے رسمالائی بجار سے کئی گناہ زیادہ ہیلڈی اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا چلیے میں بتاتی ہوں اس کو بنانے کے لئے میں پین میں لگ بگ آدھا لیٹر دودھ کو فل کریم دودھ اس کو لے لی ہ موبال آنے کے بعد فلیم کو لو کر دیں گے لگ بگ دو منٹ تک یہ لو فلیم پر ایسے دودھ پکتا رہے گا بہت زیادہ دیر تک اس کو دودھ کو نہیں پکانا نہ ہی بہت زیادہ گاڑا کرنا ہے جب تک یہ دودھ لو فلیم پر پک رہا ہے میں دوسرا کام کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں کسٹڈ پاوڈر دو چمبر یہاں پر کسٹڈ پاوڈر لے رہے ہوں اس کسٹڈ پاوڈر کو اگدم تھنڈے دودھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے تاک اس میں لم içinde بتم سنا پاڈے تو ایک بار میند دودھ میں ہی دھا لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ملائیں گے یہ دیکھیں ایسے پڑا اس کو اچھے سے ملائیں گے کہ پتلی اس کے سلری جیساں مبدا لیں گے یہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بن کر تیار ہو گیا ہم دودھ میں ملائیں گے دودھ میں ملاتے سمیں بھی اسے دھیان رکھنا ہے کہ تو ٹھوڑا ملائیں گے پھوڑا ملائیں گے چلا دودھ میں چلا دودھیکوں گے نہیں تو جاتے لمس پڑ جائے گا لیکن ہم ملاتے رہیں گے تو لمس بلکل نہیں پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ملانا ہے اس کو اور جیسے ہی اس کو ملائیں گے دودھ ایک دم گاڑھا ہونے لگ جائے گا اس لئے ہمیں دودھ کو بہت زیادہ پہلے سے گاڑھا نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی ہم رسمالائی بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ گاڑھا نہیں چاہیے دودھ اس میں آدھا چمچ گھٹے ہوئی لاچی ڈال دی ہوں اس سٹیج بے اس میں ایک کٹوری میں چینی ڈال دوں گی چینی آپ اپنے ساتھ کے نسار سے بھی ڈال سکتے ہیں کتنا آپ کو میٹھا پسند ہے کتنا کم جادہ لیکن یہ رسمالائی ہے تو میٹھائی ہے تو پھر میٹھا ہونا چاہیے تو اس لئے چینی اس میں کٹوری میں ڈال دیں چینی ڈالنے کے بعد میں اس کو دو منٹ تک میڈیم پر پکانے کے بعد اس کو گیس کو آف کر کے رکھ دوں گی پھر میٹھنڈا ہونے کے لیے یہ جب ٹھنڈا ہو جائے گے تو اس کو آپ 20 سے پچیس منٹ کے لیے فریج میں بھی رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے تب جب تک وہ ٹھنڈا ہو رہا تب تک میں یہاں پر دوسرا کام کر لیتے ہیں یہ دیکھئے برٹ کے کناروں کو براؤن کناروں کو کٹ دیں گے اس کے بعد اس کو ایسے ہم کٹ لیں گے آپ اس کے کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں ریکٹرینگل ٹرینگل اسکوائر سرکل کوئی بھی شیف دے س آپ اسے کٹ لیجیے کٹ کر اس سبیچ سے کٹ کر اس کو ٹرینگل سیف میں رکھ لیجیے بہت آسانی سی یہ بن جاتا ہے اس طرح دیکھئے میں دھیر سارا کٹ کر رکھ لی ہوں اب میں پروسس بتاتی ہوں یہاں پر میں دو چمچ فریش ملائی لے رہے ہیں یہ وہی ملائی ہے جو ہم دوچھ سے نکال کر فریج میں رکھتے ہیں یہ فریش ملائی ہے ایک دم دو چمچ ملائی لے لیے دو چمچ ملک پاوڈر ہے ان سب کو ملا کر اس کے اچھے سلیر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ملانے کے لئے میں دو چمچ دودھ بھی ڈال دے رہی ہوں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ اس طرح ملا کر اچھے سے فیٹ لیجئے اس کو بس یہ ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بس اس کی اس طرح کنسسٹنسی ہو جائے تاکہ اچھے سے کوٹ ہو سکے اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں چمچ ملائی کو لگا لیے اس کے اوپر سے کچھ ڈرائی نٹس سے گارنش کر دے رہے ہیں میں کاجو بادام پیستہ میں کچھ گارنش کر دے رہے ہیں اس کو گارنش کرنا ٹوٹلی آپسنل ہے لیکن جب گارنش کرنے سے بہت زیادہ ریچ اور سوڈیشٹ بن کر تیار ہوگا بس آپ اس کے اوپر سے ایک رکھ کر دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے چمچ اس کو کوٹ کر دیجئے ایک ایک چمچ لگانا پڑے گا بس آپ اس کو اچھے کوٹ کر کے ڈرائی نٹس سے گارنش کر کے اوپر سے پھر لگا کر رکھ دیجئے جب گارنش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے کر رہے ہوں بس رکھے اس کے اوپر سے اس کے بعد پیسے رکھ دیجئے اسی طرح سب تیار کر لیجئے بہت زیادہ کار کر تیار ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک بار بنا لیں گے بار بار آپ کا بنانے کا من کرے گا آپ بنا کر دیکھیں اس کے بعد خود ہی بتائیں گے کتنی سواڈیشٹ بن کر تیار ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جلدی یہ ڈھیر سارا بن کر تیار ہو گیا اچھے میں دھیر ساری رسمالائی بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے جہرور ٹرائی کیجئے گا اب میں آپ کو نیکٹ پروسس بتاتی ہوں آپ ایک کٹوری میں تھنڈا دول لے لیجئے اور اس کو میں ڈپ کیجئے اس کو نکال لیجئے ایسے اولٹ پلٹ کر دے بہت دیر تک اس میں رکھنا نہیں ہے بس ایک طرف ڈالیے پھر دوسرے طرف ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے پلٹ یہ ترنت نکال لیجئے تک یہ سوفٹ ہو جائے رسمالائی کو اس کے اوپر سے کوٹنگ کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ایسے پورا اس کو کوٹ کر دیجئے جتنی رسمالائی بنائے ہم پورا اس پر کوٹ کر دیں گے کوئی کنجوس ہی نہیں کرنا ہے جتنے اچھے سے پورا کوٹ رہے گا اتنے ہی یہ سوادشت بن کر تیار ہوگا بس آپ چاہت اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو گارنش کر دیں گے تو زیادہ سوادشت جو زیادہ دیکھنے میں اچھی لگے گی تو آپ اس طرح گارنش کر دیجئے بس یہ جھٹ پٹ بننے والی رسمالائی بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کو کسی کو بھی کھانے کے دیں گے وہ آپ کی بہت تعریف کرے گا کیونکہ یہ بنی ہی ایسی ہے بہت کم خرچوں میں دھیر ساری رسمالائی بن کر بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی پوری فیملی کو یہ بہت پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اوپر سے کچھ کی اثر سے بھی اس کی گارنش کر دے رہو یہ ٹوٹلی آپ چاہیں تو نہ